کیونکہ ڈی جی خان میں کافی سارے مسائل بھی ہیں زلی انتظامیاں اور کافی آپ کے مسائل چل رہے ہیں گروپ بنے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے اس وقت پر کوئی گروپ نہیں ہوتا پیٹ بھی عمران خان نے کال نہیں دی اور پھر بھی یہاں پہ کارکوران موجود ہیں آج ہمارے ساتھ ایک کارکوران موجود ہیں جی ان سے پوچھوں گا جی سر کیا کہیں گے آپ کے چیئرمین کو ناہل کر دیا گیا ہے وی آر یونائٹڈ انڈر دا لیڈر سپ آف عمران خان اور یہ وہ جگہ ہے ڈیرہ غازی خان جو پاکستان کا سنگم ہے یہاں سے کے پی کے اور سندھ پنجاب یہ خود ہے اور بلوچستان کی طرف گاڑیاں جاتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج تک کسی پارٹی نے اس شارعہ کو بند نہیں کیا پی ٹی آئی کے کارکوران بغیر عمران خان کی کال دیئے یہاں جمع ہو چکے ہیں اور اس وقت یہ پورا چوک سنگم چوک جو ہے پاکستان چوک ہے بند ہو چکا ہے اور ہم تب تک یہاں بیٹھے رہیں گے جب تک عمران خان کو جسے نواز شریف اور آصف زرداری جو کہ پاکستان کے کرپ مافیاز ہیں ان کی اماغ کے اوپر ان کی خواہش کے اوپر ان کی مرضی کے اوپر ایک جانب دارانہ فیصلہ دے کر الیکشن کمیشن نے انہیں نائل کیا جو کہ ایک صادق اور امین ہے آر تک اس پر آپ ایک روپے کی کرپشن ثابت نہیں کر پائے ایک توشہ خانہ جسے مضا کی ہے آر تک آپ ان کے اوپر توشہ خانہ کیس کیوں نہیں کھولتے یہ لوگ تب تک کھڑے رہیں گے یہ روڈ بھی بند رہے گا بلکہ پاکستان میں جہاں جہاں جگہ جگہ پی ٹی آئی کے کارکنان نکل چکے ہیں عمران خان کی کال تک ہم لوگ یہاں کھڑے رہیں گے اور آگے جیسے ہی عمران خان صاحب آپ نے کہا ہم یہاں پہ کھڑے رہیں گے یہاں پہ معمول ہے یہ چار صوبوں کو ملاتی ہے لوگوں کو پرشانی ہوگی اس ملک میں کافی سارے اور بھی مسائل ہیں آپ کو نہیں لگتا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آپ روڈ بند کر دیں گے لوگوں کو مسائل درپیش آئیں گے پاکستان کے اندر لاکھوں مسائل ہیں اس وقت جو ایک چھوٹا میں سمجھتا ہوں ایک چھوٹا بندہ بڑی کرسی کے اوپر براجمان ہے پاکستان کے سب سے بڑی مسئلہ کے اوپر کرپٹ وزیر آزام اس کی ورہ سے جگہ جگہ آپ کی جگہ سائی ہوتی ہے سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے چلیں یہ کب تک رہے گا یہ دھرنا ہے یہ سب کچھ یہ دھرنا تب تک رہے گا جب تک عمران خان صاحب کو دوبارہ سے اہل قرار لے دیا جائے اچھا اگر عمران خان ابھی کال دے دیتا ہے اسلامباد مارچ کرنے کی تو کتنے کارکنان یہاں ڈیرہ کاجی خان سے آپ لے کے جائیں آپ کو نظر آ رہے ہیں مسائلے لے کے جائیں گے انشاءاللہ تو کتنا تقریبا بتا سکتے ہیں آپ تقریبا دیکھیں جی کیونکہ ڈی جی خان میں کافی سارے مسائل بھی ہیں زلی انتظامیاں اور کافی آپ کے مسائل چل رہے ہیں گروپ بنے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے اس وقت پر کوئی گروپ نہیں ہوتا پی ٹی آئی صرف پی ٹی آئی ہے امران خان کی بات جب آتی ہے تو یہ سارے گروپ آپ کو نظر آ رہے ہیں ان میں بہت سارے ہمارے مخالف گروپ بھی ہیں لیکن ایسا کوئی سین نہیں ہے گروپنگ ہماری ڈی جی خان شہر میں ہوتی ہے یہاں کوئی گروپنگ نہیں ہے سارے امران خان کے نام پر یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ہمارا ذاتی کوئی وہ نہیں ہے جنڈا نہیں ہے یہاں پر انشاءاللہ خان صاحب کال دیں گے تو جب تک ہم اسلام آباد پہنچیں گے تب تک موٹروے بلاک ہو چکا چلے آخر میں امران خان کو کیا پیغام دیں گے کس حد تک ان کے ساتھ ٹھہریں آپ ان کے ٹائگر کھڑے ہیں ان کے آخری قطرے تک انشاءاللہ لڑیں گے حقیقی آزادی کی جنگ جی تو ناظرین آپ نے سنا یہاں پر کارکنان موجود ہیں ان کا جوش و جذبہ ابھی بھی برقرار ہے جی شکریہ